اسلام علیکم ویڈیلی روٹین میں آ چکے ہیں اور میری دوست نے وزٹ کرنا تھا اور اس کی فرمائش پر میں بنا رہی ہوں بینگن کا بھرتا اور اس کے ساتھ ساتھ بینڈی مسالہ اور ساتھ میں ایک مسالہ بناؤں گی جو کہ اس کا موسٹ فیورٹ ہے سو ہوتا ہے نا کچھ آپ کے سپیشل فرنڈز ہوتے ہیں اور فرنڈز کے لیے جو ہے وہ فرنڈز بولیں یا آپ کے کلوز فرنڈز بولیں یا پھر آپ کے ریلیٹیز بولیں یا آپ کی فیملی بولیں جب ہم کچھ پیار سے بناتے ہیں نا تو ہمیشہ وہ اچھا ہی بنتا ہے اور واقعی یہ جو کھانا آج میں بنا رہی ہوں نا اتنے مزے کا بنا تھا کیونکہ میں وائس آور بات میں کر رہی ہوں تو بہت زیادہ جو ہے وہ تعریف ہوئی تھی اور جب آپ محنت کرتے ہیں نا اور کوئی آپ کی تعریف کرتے ہیں پھر تو بہت ہی اچھا رکھتا ہے اچھا موسلی نا میں گھبراتی نہیں ہوں جب مجھے دین چار یا پانچ ڈیشز بنانے ہوتی ہیں تو آپ کوئی بھی کام اگر اورگنائز طریقے سے کریں نا تو وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے جیسے میں کیا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں پیاز جو ہیں وہ ایک ساتھ میں کاٹ لیتی ہوں سبزیاں دھوکے کاٹ لیں دھنیا کاٹ لیا دھوکے ٹماتر کاٹ لیا اچھا جو آپ کا گوشت ہے اس کو ڈی فروس کر لیا ساری چیزیں ایک ساتھ میں کرنی اور پھر آپ نے جب ککنگ کا جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے نا پھر وہ بہت لیس ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائم منیجمنٹ جو ہے وہ اگر اچھی ہو تو پھر آپ کے سارے کام جو ہے وہ ٹائم پہ ہو جاتے بلکہ آپ کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ سیف بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے بڑے بڑے دو پیاز لیئے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دو پیاز ہیں نا یہ تین یہ جو میں سالن بنا رہی ہوں ان کے لئے کافی ہوں گے کیونکہ یہ ویٹ میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو تقریباً آرموز جو ہے نا ان پیازوں کا جو ویٹ تھا نا وہ ون کیجی تھا اور ویسے بڑے پیازوں کا فائدہ بہت ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر آپ کا ٹائم کم لگتا ہے لیکن نا میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ پیاز جب میں کٹ رہی تھی تو وہ آنکوں میں نا چوب نہیں رہے تھے تو ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے میری ایک آنٹی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر آپ نا پیاز جو ہے اس کو چھیل کے نا اور کٹنے سے پہلے جو ہے پانی تھنڈے پانی میں تھوڑی دیر کے لئے بھکو کے رکھیں اور پھر اگر آپ اس کو کٹ لینا تو پھر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں آتا اور نہیں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ چوبتے ہیں اچھا میں ایک بات سے بہت حیران ہوئی ہوں کہ اس طفعہ جو ہے نا مطلب عید پہ جب میں نے ٹیماتر بغیرہ لے کے آئی تھی تو مجھے نا سخت ٹیماتر بلکل نہیں مل رہے تھے تو اب یہ جو ٹیماتر آرموست بہت نرم ہو گئے ہیں جبکہ میری عادت ہے کہ ٹیماتر جو ہے نا فریش ہوں اور بلکل نرم نہ ہوں یہاں پہ اب میں دھنیا بھی کاٹ رہی ہوں اور آپ کا پتہ ہے کہ دھنیا جو ہے نا جب ہم سپیشلی جب سبسی کوئی بناتے ہیں تو بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں ادرک لیسن جو ہے اس کا پیس بنا رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے جو ہے زیرہ اور سکھا دھنیا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے ایک ساتھ میں میں تینوں جو سالن ہیں نا ان کا جو ہے وہ میں کر دوں گی اور ایکس جو ہے وہ میں نے بوائل کر کے اور چھیل کے یہاں پہ رکھتی تھے تقریباً میں نے جو ہے ایک درجن انڈے لیے یہاں پہ اب ہمارے پیاس جو ہے وہ براؤن ہو گیا اور دوسری طرف میں نے جو ہے وہ بھنڈی جو ہے وہ فرائے کرنا شروع کر دی ہے اچھا میں نے پیاس کے اندر جو ہے نا وہ ثابت گرم مسالہ جو ہے فرائے کیا تھا اور اگر آپ کوئی بھی سالن بنائے نا اور جب آپ پیاس براؤن کرتے ہیں نا تو اس کے اندر اگر آپ دہرچینی دو تین لونگ اچھا کالی مرچے ہیں اور اس کے ساتھ سا جو ہے تیز پتہ اور الائچی اگر ڈال کے اس کو فرائے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا جو آپ کا سالن ہے نا اس میں بہت زبردست قسم کی خوشبو آئے گی اور آپ کا سالن جو ہے نا وہ بہت اچھا بنے گا اب میں اس کے اندر ٹماٹر میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر میں نے ریڈ ڈرائی چیلی ڈال دی ہے اچھا گرین چیلی ڈال دی ہے اور اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ فرائے کروں گی اور پھر میں نے ادرک لیسن تو آلوری ڈال دیا تھا اس کے ساتھ سوکھا دنیا زیرا اور مرچے اور حلدی جو ہے وہ تقریبا جو ہے آدھی آدھی چمچے مطلب آپ کہہ دیں کہ ایک اندازے سے اگر آپ کہیں تو ایک ہاف سپون جو ہے نا ہاف سپون سب ڈائیٹ کیا ہے اور نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالنا ہے اور اب میں نے تھوڑا سا فانی ڈالنا ہے تاکہ یہ جو مثالہ ہے نا یہ تھوڑا سا اور نرم ہو جائے گل جائے ہم نے تھوڑی دیر اس کو پکانا ہے اور پھر جو ہے اس کے اندر ہم نے ایکس ڈال دینا ہے اگر آپ آلو والے بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چوٹے چوٹے آلو کٹ کے ڈال دینا ہے توڑا دیر اس کو گھلانا ہے جب آلو تقریباً آدھے گل جائنا تو پھر ہم نے جو ہے وہ ایکس اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اچھے یہ جو ریسپی ہے یہ میری ساہ سمی سے میں نے سیکھی تھی اور یہاں پہ جو میں بھنیا میں نے بنائی تھی اس کے اندر میں نے ہری مرچے ٹماٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گارلک اور پیاز اور مرچے اور ہلتی اور اس کے ساتھ سوکہ دھنیا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اب میں میں نے کوئی پانی وغیرہ نہیں ایڈ کیا میڈیم فلیم پہ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ لو فلیم کر دیں گے تھوڑی دیر پکے گا جب ہم دیکھیں گے اب تقریباً تھوڑا سا پک گیا تو پھر ہم جو ہے فلیم کو لو کر دیں گے یہاں پہ میرے جو ہے وہ ایگ مسالہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر میں نے دھنیا جو کارڈا تھا تھوڑا سا سپریم کل کر دیتے ہیں ملکز کو تھوڑا مکسی کر لیتے ہیں اور ہمارا یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گئی ہے ہماری پہلی ڈش اور یہ بہت ہی مزے کی تھی اگر آپ کے گرم گرم ابلتے ہوئے چاول ہوں اور اس کے ساتھ آپ یہ ایگ مسالہ کھائیں تو پھر آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ پہلے ٹرائے کرنا ہوگا یہاں پہ اب میں نے کیا کیا ہے جی میں اب بناؤں گی بینگر کا بھرتا اور بینگر کے بھرتے کے لئے میں نے پیاس براؤن کیا اس کے اندر در کلیسن ڈالا تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہری مرچیں سوکی لال مرچ ڈالی ہے اس کے اندر ٹمارٹر ڈالے ہیں اور تھوڑے تھوڑے مثالے ایڈ کی ہیں اور میں جو ہے وہ بینگر جو میں نے صاف کر کے رکھا ہوا تھا جلا کے اور اس کی سکن اتار کے اور رکھا ہوا تھا اور اس کو پھر میں نے جو ہے وہ سلوٹے کے اندر اس کو پیس لیا اور اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھا اب نا کبھی کبھی میں جو ہے نا وہ وائس آور کرتے کرتے اتنی تھک جاتی ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بیکاوز آلماس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آئے اپلوڈڈڈ مور دن 300 vloks سو اب کبھی کبھی میں بہت زیادہ جو ہے نا وائس آور کرتے ہوئے ٹائر ہو جاتی ہوں یہاں پہ میری بھنڈی بھی دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے ایگ مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور میرا جو ہے وہ بھینگن کا بھرتا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا تو بہت مزے کے تھے یہ اینڈ پہ جو ہے میں اور بہت سارا دھنیا اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے پرسنلی اگر آپ کہیں تو مجھے جو ہے بھینگن کے بھرتے میں جو ہے نا وہ دھنیا بہت اچھا لگتا ہے کچھا کچھا میری بھاری مرچے ختم ہو گئی تھی آپ اپر سے کچھا ہیں تو مزید جو ہے وہ کچھی میں یہ سبز مرچیں جو ہے نا کٹ کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ آلرڈی جو ہے بھینگن بہت سویٹ ہوتا ہے نا تو پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اس کے اندر مرچیں گھٹ کے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں ہمیشہ جیسے آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کی ٹائم منیجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ کام جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے بیچ میں جو کام مطلب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے ابھی میرا کھانا آلموسٹ ریڈی ہونے والا تھا تو میں نے برطن دھوکے سنگ وغیرہ سب کچھ کلین کر لیا تھا اور پھر میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے جو ہے وہ ڈونگوں میں سالن ڈال کے اور جو پتیلیاں تھیں ان کو بھی واش کر لیا تھا اور پھر بعد میں میں کیا کروں گی کہ باکس میں ڈال کے جو کھانا رہ جائے گا وہ میں فریج میں رکھ دوں گی تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ کام فوراں سے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھی یہ بات بھی ضروری ہے کہ طبیعت بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ بہت سیپ ہو جاتا ہے اسپیشلی اگر میں آپ کو اپنی بات کہوں تو کھانا بنانے کے بعد جو ہے کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ سبو ناشتے کے لیے جو ہے باکس میں رکھ دیا ہے اور یہ میری فرینڈ کے لیے لیا ہے یہاں پہ بھنڈیاں لیے ہیں اور میں رائس پوائل کر رہی تھی اور رائس کے ساتھ تو جو ہے وہ بینگن کا بھرتا اور بہت مزے کا لگتا ہے ایک مسالہ تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ تھا ہمارا ٹینر اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ